ملار محلہ کیجا حش پدیا کار پیلا وکار سدگر پرسان کارم اووی تا سدگر پائیے بین کارم پایا نشایے کارم اووی تا سدگر پائیے بین کارم پایا نشایے سدگر پرسانے والدیک بین کارم اووی تا سدگر پرسانے والدیک انڈیاب ہی جو پیلا وکارم پادیے اور سکر پایا نشایے کارم اوو او پایا نشایے بین کارم پایا جدا انہیں چکڑ دے بچوں بھی آ جانا توردے بھی آ جانا جیدہ کرم ہے جیدہ نئی کرم وہ گلی دے دجھے پاسے آئے ہوگا وہ نہیں آ سکتا پاہ میں کول بیٹھا ہے تو کرم جیڑا ہے وہ بندے نوں کھیت کے دریاہ بھی ٹپا کے لے ہوں گا وہ پرباہ نہیں کرتا گروہ صاحب جی مارے تیسری پاتھ سے فرمارے کرم ہوئے تا ساتھ گر ملے پہلی بستہ دے بچوں بھی انہیں دنیا دے کرم کانڈ کیتے بائی بار انہیں تیر ہی آترا کیتے اور بھی جگ موشے بھی کر دے رہے جو بھی دنیا کر دی رونا دے ملے ملائے نال کر دے رہے لیکن جس چیز جی جرورت سی وہ ملین شانتی نہیں آئے کوئی کام کروچ فرک نہیں پہا اسے بندگی دان پن تیر ہی آترا کس واسطے کرنے ہیں سانو آم لوکانو اے بھی نہیں پتا بھی آتی کس واسطے کرنے ہیں کیڑی چیز ہی سانو ضرورت ہے کیڑی چیز ہی سانو حانسلونی چاہی دی ہے انہیں کما دے نال اے بھی کوئی پتا نہیں ہے اے بھی سنت دست دے پہ تو انو کی کرنا چاہی دا اور اس دا فیدہ تو انو کی ملے گا گروہ صاحب جی مارے تیسری پاسی فرما رہے ہے کہ کرم ہووے تا ساتھ گر ملائے جے جیو دا کرم ہووے اچھا تے پھر کوئی سیل وینت مہا پرک شبد ویاسی ملدائے نیتا نہیں ملدائے اتھے ایسی دیکھ دے رہے ہیں کہ جیدہ ساتھ گرہ نے کوئی بچن کرنا انہیں دے بچن ہی سدھے کوئی والنی سی سدھی گار کر دے نہیں سدھی کہے نو ساچ جڑا وہ ساچ کہے نو پہنگانی ہے گا ساچ کوڑا لگ دائے تے کئیاں بندیاں نے شارع کرنے کے کئی دن یہ کرنا کر رہے ہیں جڑے نکٹ پکتی جڑے کول رین والے سی انہیں پہ سندھ نہیں کرنے گا انہیں ایسے ماں پرک جنہیں آپ ساچ کمایا انہیں ساچی کہنا سی ایک بار میں نے دورے گے مارا ہے میں نے کہنے لئے بھی ادھر لوکاندہ میں اولکی ہے کی چاہوں دے ہیں کی لوگ کردے ہیں میں جی جاتے لوگ پوجا پاتھ بچے رجی ہیں جا Christopher نہیں ہیں میرا چلوں گئت نماز مگ کہندا اور لے لو کوئی ہے آننو کہندا اور شاہد لاؤ ہاسی یہ ہوئی لینہ آئے ہیں ہاں بھی توھی پوچھے ہاں بھی ہاسی یہ ہوئی لینہ آئے ہیں اور ساچ جیڑا او سنت شپاؤں دے نہیں ایتھوں دنیا دا اور سنتان دا جیڑا منڈوں ہی بیار دیا کیوں رہا بیار کے سنت ساچ دس دے رہے ہاسی چوڑ سے فسے آگیا سانو ساچ جیڑا او چنگانی لگ دا اس کر کے ہاسی سنتان پرکھان دے نال ہمیشہ ہی بیار کماؤ دے رہے انہ دے نال ہسی اپنے والنوں جو بھی جو بھی کرنا سی کر دے رہے ہیں ہون گروہ صاحب جی مارا تیسری پادشے ہی فرما رہے ہیں کہ کرم ہووے تا ساتھ گر ملائے جے پائے جیو دا اچھا کرم ہووے تے پھر کوئی ساتھ والا ماں پرکھ شبد بھی ہاسی ملتا ہے نیتاں اور تا بثیرے شاربال کرنوالے یا اور کہیں گلان کرنوالے بثیرے مل جاندے آگیا ہے پر شبد بھی ہاسی سیر سندوق والا ماں پرکھ یہ بہت ہی بڑے اچھے کرم ان کے جیو دے کہ ملے گا نیتاں نہیں ملے گا کیون کزی گالی نہیں پرسندوڑی انہ انہوں نے جڑیاں گڑھنا کرنے انہوں نے سیدھیاں کرنیا ہے سانو گھوڑیاں کیڑا بندہ آوے لگے کئی بار کئی بندے ہوندے ہوں دے rig انہوں نے سیدھی گال کئے د ننے کے سیدھی گال جنوں کئے دنیاں انہوں نے لاگنی ہے ایک بار رہ دور کرد رہے آپ اگراؤرگ بش travelers ایک پندا auxer دوررگے ایک بندہ کہنے دا جی میں کوئی گھل بات کرنی ہے مارے کہنے لگے بھی توں پہلے دا سر توں کسے نوں ماندہ بھی ہے کہ جن نہیں جی میں ماندہ کنوں سناتن ترم مارے کہنے دے چنگی گال ہے پر تینوں نہیں ملیا تینوں سناتن ترم ملیا نہیں وہ کہنے لگے جی تو انہوں کے دا پہلے نہیں ملیا کہنے دا تیرا مو لبر یار تیرے مو تیرہ اونک نہیں ہے جی سناتن ترم شبت پرانا انہوں شبت کہنے دے کہ وہ پرانا ترم ہے وہ شبت تینوں نہیں ملیا جیسے پودے پانی لگ دا ہے وہ پودے ہرا پر آن دا ہے پر تینوں ملیا نہیں ماندہ تو ضرور ہوئے گا ملیا نہیں تینوں اس تیرا مو لبر یار گا کہ میں انہیں گال کرنی ہے باقی دی باہر بندے آئے گا انہوں نے ناڑ کر لیا گا بس ایتھے ہی مکاہ دیتے انہیں گال چنگی کنوں لگے انہوں سڑے پڑے گیڑے وہ اسی انہوں نے شفت کریا نیا وہ ساب سا سانگ دے بیچے کہیں دے ہوں دے سی گروہ ساب جی فرماؤں دیا ہے کہ کرم ہوئے جیو دا بہت اتیرین کرم ہوئے کوئی پچھلا بھی تے پھر اگے کوئی ماں پورک ملے پھر اونا دا حکو منے یہ ملے دیونا دا حکو منے وہ جو دسن سو کرے چاہے وہ کس طرح دیں گا ہے سدھا ہے جیدہ بھی مرجی ہے گا وہ نو سدھا ہی سمجھے گروہ نانک دیو دے بکت یہ کاروچ گال چل دی رہن دی سی کہ تاکت جیڑی ہے کاروچ رہنی چاہی دی لیکن تاکت جیڑی ہے کاروچ کوئی کرے تے روے ایدہ کتنا روے گروہ صاحب جی جمیش کر دے ہوں دے سی میشہ ہی جمیش کر دے رہنا ایک بار ادھی رات کوو ماغ دیا راتا سن ادھی راتا سماسی دونا صاحب جا دے انہوں بلایا بلا کے دیکھنے لگے بیا میرے کپڑے راوی دے کنڈے لے جو تو وہ کے ساپ کر کے نڈے سکا کے لیونے وہ ماغ دیا راتا جیڑیاں نہیں تو ہوتے بندہ لے گر سکاے گا کھتاں وہ دنے نہیں سکھ دے رات کے سکھنے کیا لگے جیے ہو جے اسٹرنا سانوں دسے گروہ سویرے کے ہے تو بی پاسوں مسی تو آلا ماغے پائی لے نا جنہوں پورا تصبر سی ساتھ کرتے پورا بشواس سی صرف شارع کی تاپ اے لینے نا دوںے کپڑے چکے راوی دے کنارے چلا گے اگر دیکھے دے ہاڑ جیڑ دی تاپا سوچیا کہ یہ کوئی کارن ہے کوئی جمعیش دا بقت ہے کپڑے ساپ کر کے سکا کے جدو شہر بھی چایا پھر رات پہ پھر سنتاں دیں گا انہ کنڈیاں نو کون جانے ایتھے دے بندے نو اپنے آپنو بلکول ملیا میٹی کرنا چاہی دا اپنے آپنو سمجھے ہی نے کہ میں ہے کچھ اپنی اکل نو برباد کر دے ہوئے شہود پڑھ دے ہوں دے نا پہلے اپنی کلی نو اگل آکے پھر مل دا پیر دا نظارہ پہلے ایک کلی کے لئے شریر ہے یہ دیاں کھاشاں تھے اکل بندی جو کچھ ہے نو اگل آ دے پھر جاکے پیر دا نظارہ مل دے آکے دروازہ ٹکو رہا کہ گروہ صاحب نے اندروں وائد دی تھی کہ تُو کون ہے بولیا نہیں وراغ سی اندر پیار سی بولیا نہیں پھر دروازہ ٹکو رہا پھر گروہ صاحب نے کیا کون ہے پھر بھی نہ بولیا پھر گروہ صاحب جو اٹھے اٹھ کے دے دروازہ کھولیا ہے دکھیا تھے پائی لینہ کھڑا سی پچھیا کہ میں دو دن باجہ تینو ماریاں تُو بولیا نہیں رو پہ براگ سی اندر کہنتا سچے پاتشاہ میں نو سمجھ نہیں سی آن دی جو کچھ تُو سی کہندے تُو سی کہندے سی تُو کون ہے تو میں نو نہیں پتا کہ میں کون ہے میرا پتا تو انو ہے کہ میں کون ہے میں نو نہیں پتا کہ میں کون ہے اس کر کے میں بول نہیں سکے اپنی اکل شڑی جو کوئی سارے برگاہ ہوندہ دے کہندہ ہے انہیں پہ جہد انہیں اسی کون ہوگی صحیح گل ہے آج بھی تُسی ساکھیاں پڑھ دے ہیں سن دے ہیں کوئی بھی کسے نہ تُسی کوئی کام دسو جے نہ کہو جو مرگی کو گروہ صاحب نے گال نہ لالیا پائی لینے ہیں تُو کوئی ساڑے پاسو لینے ہیں ہی تیرا کوئی دینا ہے کیونکہ جتکرہ سی کوئی ایسا ماں پورک مل جائے سانو پھر ایسیو دا حکم انی ساڑی پکتی ہے حکم ساڑی کوئی پکتی نہیں جے ایسی چوبی کانٹے بیٹھ پکتی کاری ہے پہمیں چوبی کانٹے ایسی اکھا میٹھ کے بیٹھے رہی ہے تے جے انہ دا حکم اندیا تے پھر ساڑی پکتی ہے وہ ہی ساڑی پکتی ہے مہاراہ تیسری پاسی نے سادگردہ حکم انییا بارہ سال انہیں پانی ٹویا پک ڈنڈی رستے سی میل جانا سی میل آنا بارہ میل سفر ہوندہ ہے بیرز وستہ ہوئے سیر سے پانی دی مڑکی پھر کڑم کڑم دا پانی ٹو ہوئے کتنا اکھا ہے بارہ سال گزر گئے ایک دن تا کوئی کسی نو کھانڈ کھیر خواہ جندا روز کھانا مشکل ہے بارہ سال گزر گئے حکم انییا سادگردہ تے انہا نو رب سمجھ لیا سادگردہ نہیں سمجھے رب سمجھے بارہ سال دے بعد انہا دے اندر ہو شہبت دی طاقت شہبت پرگٹ ہویا ہے انہا دی بانی ہے گروہ صاحب جی فرمارے ہیں کہ کرم ہووے تا سادگردہ جس کیوں پہلنا بھی جاندے رے کڑم بن کے جاندے رے رستے دار وہ بھی رستے دار بن کے انہا دادرمان کردے رے نہ کچھ لین گئے نہ کچھ انہا نے دیتا ہے ساڑھی ہر بندے دی خاش جڑی الگ الگ ہندی ہے جو ساڑا رادہ ہندہ اس رادے مطابق سانو فال ملتا ہے جدوں رستے دار بن کے جاندے رے مانتران لے کے جاندے رے اسے طرح مانتران ہو کر دن دے رے جدوں انہا دے سیوہ دار بن کے گئے کہ ہونا سی تو اٹھے رستے دار نہیں کونہ سی تو اٹھے سیوہ داران سوشی سانو کوئی سیوہ بکشو تیر بارہ سال پانی ٹھویا بارہ سال دے باز اندر شعبت پر گٹھویا اور شعبت لجت آئی گروہ صاحب جی فرمارے کرم ہو گئی تاں ساتھ گر ملائے اور جیڑا ساتھ گر سب تو پہلا ساتھ کیا ہے گر باچ کیا ہے جد مل جائے پھر ساتھ گر کی کہن دا ہے کی سکھنو اب دے سی دے گا سکھنو کی سمجھا ہوں دا ہے گروہ صاحب جی اگے بانے کے فرماؤں گے کرم ہو گئی تاں ساتھ گر پائیے دینے کرم پارا نہ جائے ساتھ گر ملیے کانچانا ہوئی ہے جہار کی سوئے رجائے گروہ صاحب جی بڑے پیار نال فرمارے ہیں ساتھ گر ملیے کانچان ہوئیے اسی منور ہاں جس طرح لوئی دی میلوں دیئے اس طرح دے اسی بنے ہیں جدو ساتھ گر مل دا ہے وہ سانو سونہ بنا دیں دے وہ ساڑی ساری مل کٹ کے یہ سانو سونہ بنا دے گا پبتر کر دے گا ساف کر دے گا جہار کی ہوئے رجائے وہ حرضی رضا کی ہے جو ساتھ گر جی رجائے وہ حرضی رجائے سوامی جی مارا عبانی جی فرمایا نا گر راجی تو کرتا راجی جے گر راجی تو کرتا راجی کال کرم کی چلے نبازی سارے ہاں سنتان دے جو بھی انہ دے لین ہے وہ ساری ایک ہے چاہے وہ کسی پاشا بیچے کسی ملک بیچے ہوندے انہ دے جو بھی قانون ہے انہ دے قانون ہی کوئی ہے سوامی جی مارا جی فرما دے جے گر راجی تو کرتا راجی کال کرم کی چلے نبازی وہ کال کچھ نہیں کر سکتا اگر سدگو راجی نہیں جے کرتا بھی راجی نہیں کیونکہ اس سنتما پور فجیڑے شبد ویاسی نے اوز کرتے دے خاش و خاش ہوندے اوز دے خاش بندے ہوندے اگر اسی انہ دی نامنا گے تھی اوپر لا ساڑی کے دمان لے ہوئے حضور کئی بارے فرما دے ہوندے سی کسی چپڑا سی دی ساکھی فرما دے ہوندے سی کوئی چپڑا سی کے ہی طلاق رانباز سے گیا اس نے بہر حال جو تیسی اس سے جا کے کالاں گولاں کٹن لگا اس نے کیا پائی بندہ دے تو ساڑا ہی ہے پھر یہ دی تو سرکاری پیٹی ہے نا یہ دے کنو دارا ہوندہ ہے یہ دی سرکاری مور لگی اس نے کھول کے دے بار سوڑ دے تھی دونے دے کوڑ لگ پہ وہ تکڑا ہی اگے انہیں کٹیا چنگا ہوندے انہیں جا کے آپ نے اب سرنوں کہہ دیتا میں نے ماریا ہے انہیں پلیس پہ ہی دی تھی پلیس پھڑ کے لے گئی جا جدے جدوں پیشی ہوئی پچھیا کہ تُو ساڑے بندے نوں ماریا ہے کہندہ جن نے میں تو اڑے بندے نوں نہیں ماریا ہے اور روئی پٹھی جاوے کہ میریاں دے پسریاں پیڑ کرن رہی ہیں میرے بری حالت ہوئی ہے انہیں میں نے ماریا ہے بڑا ہے وہ کہندہ نہیں جی میں تو اڑے بندے انہوں نہیں ماریا آخر جا جن نے پوچھے اب مسئلہ کی یہ گال دستو بھی کی ہے کہندہ جی جس وقت دے اطلاع کران گیا ہے میں نے جاندہ یہ گالانکٹن لگتے ہیں تو میں اسنوں کیا پائی بندہ دے تو ساڑا ہی ہیں لیکن یہ جڑی تو سرکاری پیٹی ہے نا سرکاری سنس جڑی یہ دے تو دار لگتا مہارا جی اس نے کی کیتا وہ تو اڑا دار سی جڑا وہ پیٹی دعا کے لام بس اور دے چی یہ دے پیچھیں تو اڑا بندہ سی وہ انہیں ڈر رکھتے ہی نہیں پھر میرے دے کو لگ پہ یہ پتہ نہیں ہوں نے میرے کنوں جادے لگی ہیں جاہے دے کنوں جادے لگی ہیں لگی ہیں ضرور ساڑی ہیں انہیں بھی لوکل بن گیا میں بھی لوکل ہو گیا ساڑا دے بندہ رہے ہی نہیں یہ جا جے نے جا کے طرف انسلہ ہو دے طرف کار دیتا بھی باقی ہے تو ساڑا ڈر نہیں رکھتے ہیں یہ تو ساڑا ڈر رکھتے ہیں تو تینوے کچھ بھی نہیں ہی کہہ سکتا اس طرح سی اس پرمات منہ ڈر رکھی ہے تی پھر کار دی کوئی کار دا جور نہیں چل سکتا کار سانو کچھ بھی نہیں کر سکتا ساہیں بولے شاہ اکبری روڈیاں جو روٹی کھانتا سی تے مسلمان مڑے جہاں پانسا تکٹھے ہوئے توری فرتے سی پوچھا ہے بھئی تو کونے میں مسلمین خودا دا بندہ ہیں چندوے وہ مسلمین خودا دا بندہ کھانے روڈیاں جو روٹی انہاں پھڑ کے کٹیا چنگی ترہاں اگے گید شاہ نید بھی کھاندا سی فکیر اپنا بکت کر لیندے ہیں وہ دنیا جڑ دے نہیں ہے گے وہ بھی روٹی کھاندا سی انہوں پوچھا تو کونے کہ وہ کار دیتا ہونے نہیں کچھ بھی دسیا کہ میں کونے گا کہاں لے گے کوئی شدائی کیا چلو جان دے ہوئے بھائی شدائی ہے گا بھائی کیا ہے بھائی شاہ گیا کہ انہوں نے مارا ہے میں نے شرح دے بندیاں بڑا ماریاں بہت کوٹیاں میں نے تھی کہ انہوں نے کیا چیئے کہ انہوں نے کیا چیئے کہ میں نے پوچھا تو کونے کہ میں کیا بھی میں مسلمین خودا دا بندہ کہ جس خودا دا بندہ دو بھنے انہیں تنوں مرویاں ہاں ہی کسے خودا دا نہیں بھنے دے ہاں ہی پاچک ہی آئے گے پاکیر اپنے سمیہنو کار رہندے ہیں گروہ نانک دیو جی مکے مدینے گے اوٹھے ہونا پوچھیا کہ تُو کونے گروہ صاحب نے سوچیا بھی انہوں نے ماری کالے یہ دسیا ہندو سے میں ہے کہ نہ میں نے کٹنا ضرور ہے کہ نہ لے آج نہیں کرنا ہے کہ مسلمان بھی میں ہے نہیں اوٹھے گروہ صاحب نے کیا ہندو آکھی ہے کہ ماری یہ مسلمان بھی نائے پانچے تاتھ دا پتلا دے نانک میرا نائے کاکھ بھی نہیں دسیا نہ ہندو دسیا نہ مسلمان کہنے پانچے تاتھ دا پتلا دے نانک میرا نائے کی سامجھ دے انہوں نے کنوں کہنے دے اے دے کئڑا ہندو اے دے کئڑا مسلمان ہیں پانجتا تھے ہار بندے دے بیچے گئے ایک کومہ دے مجموع جنہیں بنائے ایسی آپے بنائے آپے نہ رکھے گئے آپے ایسی مار کھا رہے ہیں سنتا نے جو کچھ بھی کیا ہے انہیں نے ست کیا ہے پانجتا تھے ہار بندے بیچے نے کیا کوئی غریب ہے کوئی میر ہے کوئی اسری ہے پورش ہے ایک پتلہ بنایا پرماتمہ نے نہ سی رکھ لے آگے نہ دے واس جیسی نہ رکھن کارنہ سی دنیا دے مار کھا رہے ہیں کومہ مجموع جنہیں لڑائیاں چگڑے ہار ایک دے دوسری نار چگڑا کس گالتوں ہیں نانتوں ہیں جیتوں ہی سمجھئے کہ پانجتا تھے دے بیچے پانجے دے بیچے تھے آئے کچھ نہیں ہی سی تھے ساری لڑائی کا دی ہے گئے فقیر جڑے ہیں انہوں نے سارا پتا ہے ہسی لیگ دے فقیر بن جاندے ہیں اوہ لیگ دے فقیر نہیں بن دے گروہ صاحب جی جو بانی جی فرمارے ٹھیک فرمارے ہیں آج سارا پتا ہے سارا پتا ہے سارا پتا ہے مان میرے ہر ہر نام چت لائے مان میرے ہر ہر نام چت لائے گروہ صاحب جی فرمارے ہیں سارا پتا ہے اور اگے بھی جا کے چراسی بھی چہر ایک جنم دے کھنجے ہوئے سانو ہزاراں کروڑاں جنم لینا پہنے ہیں اگر ایسے منوشہ جنم تو ٹھٹا لگیا سانو تے پھر سانو اگے جا کے کروڑاں جنم لینا پہنے بے سار اور جنہ دے بھی چاہتی ہیں تا دکھ ہوئے گا سانو بچان دی کوشش کر دے ہے کہ بچو ایسے جنم دی سمال کرو سوامی جی مارا عبانی جی فرمایا ہے ملی نردے یہ تم کو بناو کا آج کوش آتھو اے منوشہ جنم تو انہوں ملے آئے تُسی اپنا کوئی کاج بناو دادو صاحب نے ایک شبد بھی فرمایا کیا مخلے ہنسیے دادو دی جے روئے اپنی جندگی دا صاحب کیتا ہے فقیر ہی اپنی جندگی دا صاحب کر دے ہسی انہیں بات رہی جندے ہیں دادو صاحب نے فرمایا کیا مخلے ہنسیے دادو دی جے روئے جنم امولک آپنا چلے یا کار سکھوے امولک جنم جڑا سی ہسی اے میں کھو کے چلے یا کیڑے مون آلہ ہسیے کوئی حسنوالا کام نہیں کیتا بندے نو خوشی آن دی کوئی حسنوالا کام کیتا ہو بھے او دے بچے بندے نو خوشی آن دی کہندے ہسی کیڑے مون آلہ ہسیے ہسی کوئی چنگا کام نہیں کیتا آلیو فکیر شن بڑے آلہ فکیر شن بڑے بندگی کیتی انہیں پھر بھی انہیں اپنی جندگی دے صاحب کر کے یہ جو بھی فکیر دست دی ہے اس ساڑے اگے آنے والے جبانے انہوں دست دی ہے کہ پاہی ایس نہ کرو جس راہ سی چونہوں دست دی ہے آج گروہ صاحب جی بڑے پیارنا لے فرما رہے ہیں ہے مان ہر ہر نام کیت لائے تو نام نار چہتے لگا ساڑا چہتے دنیا چہ لگا ہے دنیا دے چہے کام کاران دے بچی ساڑا دن بھی لنگ گیا رات بھی لنگ گیا ہسی کسے بقت بھی اس مالک دا شکرانہ نے کیتا دنیا دے تندیاں چہے دن لنگ گیا رات ساؤں کے گجار دیتی کیڑے سامنے بچے اسی پرماتمہ دا نام لما گیا کیڑے ٹیم بچے کیڑا ٹیم وہ آئے گا جد ہوا سی مالک دی پکتی کریں گے وہ دا شکرانہ کریں گے لیکن یہ سانو سمجھ نہیں ہوں یہ ہی سما منوشہ جنم دائے اس تمہالا جنم کو یہ سنو ملنا نہیں تے نہ یہ نہیں جادی ملنی ہے یہ منوشہ جنم دی بہت بڑی جادی ملی ہے سنو کہ ساری جونہ دا افسر جونہ ہیں یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ایک دنیا دے تندیا پاس کے نام نو بسار بیٹھا ہے باقی سب کچھ کر دا ہے لیکن نام بسار کے سانو پھر چراسی بھی جنم پائے گا اور چراسی دے جو بھی جنم نے انہ دے جنم مطابق سانو دکھ بھی ملے گا آج ساتھ گور تیار پائے ساتھ آجا آرسیوں رے سمائے گروہ صاحب جی فرماؤں جائے کوئی ساتھ گور مل جائے وہ پھر سانو نام جپائے جادی نام جپانگے پھر ایسی ہاردے نال مل سکتے کیونکہ سانو ساتھ گور ہاردے ہی رہ دسے گا وہ سادے پاس ان چوریاں تھگیاں فریبکاریاں شڑا کے کہے گا نام جا جادی ایسی نام جپانگے وہ مالک نام پہ جو خوش ہے وہ پہ جو خوش ہے جس نے پلٹو صاحب نے فرمایا ہے سیب کے دروار جیبل پہ جت پیار سیب پہ جتی میں راجی ہے وہ سیب پرماؤں جیڑا ہے وہ پہ جتی راجی ہے پہ جتی دا پیار ہے گلہ باتان دا کوئی پیار نہیں یہ اگر اس کی گلہ باتان دا بہتا کریے تو پرماؤں گلہ باتان دا ہی پر پیار ہونا چاہی دا پر پچھلے تیاس جیڑی ہے وہ ثبوت دیں دے کہ پکتی دی جرورت ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے میر ہے جس نے پکتی کیتی ہے پرماؤں گلہ باتان دا پرماؤں گلہ باتان دا پرماؤں گلہ باتان دا چاہے درشن دیو دیڑھ مکرل کر لائی لیکن اسے جنگل بچے پیلنی بھی رہن دی سی وہ بڑی غریبنی سی لیکن اسے دا پیار سچا سی سوچے آؤ سنے کہ شاید ہو سکتا یہ بڑے بڑے امیر نے میری چو گیوی چاہنڈ دین جانا پر جی بھائی چین سب گوہن جی آ بھی گئے تے میں پھو گئے کدھا لگا ماں گی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ ہے نہیں جنگل بچے جا کے مٹھے مٹھے بیر توڑے مٹھے مٹھے بیر توڑے چاکھ چاکھ کے آپ نے کھلی بچے رکھلے خاش پوری سی جس وقت بگوان جی کہے پچھیا کے مکان کہتا ہے جی میرا ہے دوسرے نے پچھیا کہتا جی میرا ہے اسے ترہ پوچھدے پوچھدے لنگ کہے کسے نہیں کہا ہے بگوان جی توڑا بھی ہے پچھیا ہے تھے کوئی ہور بھی سادو ہے کہندے جی پیلنی ایک گریبنی جی بڑی دور جی کٹھیا دسیا ہو جدا کہندے لگے سلو تھے چلا گے پوگوان جی جا کے پچھیا کہ کٹھیا کس دا ہے پیلنی نے گال چے پلہ پا لیا کھڑی ہو گی آتھ بن کے کہنے لگے مہارج کہ کٹھیا بھی آپ دیا تھے میں بھی آپ دیا میرا ہے تھے کچھ نہیں ہے میرا کچھ نہیں ہے دین سا اور گریبی دیوچے بینٹی کی تھی پکوان جی اس کٹھیا بیچے بیٹھ گئے اور جوٹھے بیران دا پوگ لگایا جی سیاں منیاں دے پکوان پکے شہر دیتے اچھے اچھے کھانے بنے شہر دیتے جوٹھے بیران دا پوگ لگایا اتھوں ثبوت ہوندائے کہ وہ پرماتما جیڑا ہے وہ دے پیار دا پوکھا ہے پگتی دا پوکھا ہے وہ کسے دے کھانے دا پوکھانے کسے دی شبایت پوشی دا پوکھانے کسے دی گلان دا پوکھانے وہ پگتی دا پوکھا ہے پگتی دا پیار چاہی دا ہوسنے یہ پیچھلے تیاس جڑیا وہ ثبوت دیندے ہاں جی ساتھ گھر تیار پائے ساچا ہر سیو ہے سمائے ساتھ گھر تے گھان اپجے تائے و سینسا جائے گروہ صاحب جی بڑے پیار نال فرما رہے ہیں ساتھ گھر تے گھان اپجے گھان گھلانو نہیں کیا جاندہ گھلان کرنے والے بہت ہندے ہیں انہوں نے سنت گھانی نہیں کہندے ہوتے بانی جی دسے آئے یہ پڑیاں مگتی ہوئے جائے پوچھو گھانی یہ پڑ پڑا آگے مگتی ہندی ہے جاؤ گھانی انہوں پوچھو جنہ ساری ساری عمر ہویا پڑھ دے ہیں گھان شبدنوں کیا ہے انہوں نے وہ کتوں پیدا ہوئے گا ساتھ گھر پاسوں میں لے گا شبد کھلے گھر میر سے کھینچے سرت گھرو بلوان وہ شبد جیڑا ہے ساڑے اندر اصلی گیان جیڑا وہ ساتھ گھر دی میر دے نال کھلے گا اور ساڑی سرت نوں کچھ کے اوپر لے جائے گا ساتھ گھر بلوان ہے جو گھرو صاحب دی بانی فرمارے ٹھیک فرمارے ہے کیونکہ انہوں نے بائیس سال تیرس جات رکھی تھی لیکن وہ گھان نہیں آیا جیڑا کے گھان دس رہے وہ شبد نہیں اندر آیا جہاں گھرو دے پاس آئے انہوں نے حکم انہیا جو انہوں نے دسیہ سو کیتا پھر اندر شبد پرگٹ ہو گیا وہ سچا گھان ہے عام لوگ کہندے جی گھان دے گھل رسہ جدر مرجی لے جاؤ گھان نہیں کہتے جاندہ جیڑا اصل گھان ہوں نہیں جاندہ کہنا ہے جیاں کدھی تسی کسے فکیر دیاں کر دیو کسے دیاں رشید دیاں کر دیو کسے اور کہہ دیاں کر دیو جدر دیاں مرجی کری جاؤ لیکن شبد جیڑا ہے وہ اصل گھان ہے وہ نہیں کسے پاس ہے انہوں رسہ نہیں پہندہ کہ نہ وہ کسے پاسے جاندہ ہے ہاں جی ساتھ گھر تے گھانا او پیجے تائے ہو سینزہ جائے ساتھ گھر تے ہر بوجیے ساتھ گھر تے ہر بوجیے ساتھ گھر تے ہر بوجیے ساتھ گھر تے ہر دین آل ملنا ہے کی پتہ ہے ساتھ گھر تے ہر بوجیے مرن جا مندیو سادیت مک جائے گی پر جے کوئی ماں پر خیصہ مل جائے گی بانی جو فرمایا مٹ گیا میرے من کا سنسا جائے موئے ساتھ سنگت پائی نہ کوئی بیری نہیں بگانا سگل سے بانائے جدو سادو دی سنگت کی تی سارے سنسے ختم ہوگے نہ کوئی بیری تے نہیں بگانا سارے ہاں دے نال بانائے سارے ہاں دے نال انہ دے پیار ہوندائے انہ دے صرف بندیاں نال نہیں جان مرانہ دے بھی پیار ہوندائے وہ موقع دے مطابق جان مران دی بھی مطابق کر دے کہیں بار دیسے ہیں کہ شریع گروہ روی داس مہاراجی ایک جنگل دے بیٹھے سنتے ایک شکاری نے پھائی لگائی ہوئی سی تین دن ہو ایسی پھائی لگائیاں کوئی جانبار نہیں آیا تیسرے دن ایک ہرنی ہو سپھائی ہوئی کے پاس گئی تین ہرنی ہوئی بینٹیاں کر دیا ہو شکاری آ میں نے چھڑ دے میرے مشہوں بچے ہیں وہ علی کچھ کھاندے پیندے نہیں تیسرے میں انہوں نے ایک بات دودھ پلا آمان تیسرے میں در دس آمانگی کہ میں انہوں نے تو آڑے پاس نہیں آنا تیسرے میں نے چھڑ دے پھر میں تیرے پاس آجا آمانگی پر شکاری کی تھے میں نے دو تن میں ایک میں ایسے اجڑے کسے پیر فکیر نو جان دے نہیں نہ انہوں نے ترس ہوندائے ہاتھ یہاں تو جا دو اور بینٹیاں کیتے ہیں گروہ صاحب جی تاریخ کھڑ گی گروہ صاحب جی شکاری دے پاس آئے شکاری نو کہ آپ آئی تمہیں اسنو چھڑ دے جو بیدا کر رہی ہے جرور پورا کرے گی پر شکاری نہ ماندے آخر گروہ صاحب نے کیا کہ تمہیں اس نہ کر اے دی فائی میرے گل چھ پا دے چیتنا چیرے جے نہیں آوے گی تے میں اے دی مولدہ تیرا کام کرانگا پھر تمہیں شڑ دے وہ سہترہ شکاری نے کیتا ہرنی نو شڑ دے تا ہرنی اپنے بچیاں نو دودھ پلون دیو ہے تے نہ لے کہن دیے بچے ہو یہ آخری دودھ ہے تے میں تو آڈے پاس نہیں ہوں بچیاں نے دودھ شڑ دیتا تے پوچھے ہم آتاں تم ساڈے پاس کیوں نہیں ہوں انہوں نے بچیرہ آسا آڈے پاس کیتا ہے گلنہ باتاں دے بچی ہی انہوں نے پتیان باس دے پر بچے نہیں کہنے کے ساتھ چیتا ہرنی نو دسنا پیا کہ بچے ہو میں ایک شکاری جفائی بھی چڑ گئی سی او شکاری میں نو شڑ دا نہیں سی ایک مہاتمہ نے میری جبانت دیتی ہے تے میں اس مہاتمہ نے جا کے شڑانا ہے بچیاں نے کیا ماتاں جسے تو مار جائیں گے ایسی بھی مار جائیں گے پر جس مہاتمہ نے ساڈے باس دے جبانت دیتی ہے سانوں بھی ہوتے درشن کرا جس وقت سمید بچیاں دے اوہرنی آگئی گروہ صاحب نے کیا پائی شکاری ہے ہون تو جو کرنا کر لے یہ سمید بچے ہیں دے آگئی پر کرنا کیسی وہ اندر اندر ایسی کلا پھری بندے دا منی ہیں بدل جائے تو کوئی بڑی گلنی ہے من بدل گیا شکاری دا کہ اے بھی کسی دے بچے ہے جینے نو مار کے میں اپنے بچے نو کھاما تے بڑا ظلم ہے بڑا پاپ ہے جنہیں پاپ تے پوندہ تا دی پتہ لگ دا جدو اندر کوئی کوئی ماں پورکھان دی دیا ہوگے تھا یہ دا سانوں پاپ پوندہ کوئی پتہ نہیں لگ دا شکاری دے مان بدل گیا گروہ صاحب دے چرنا جے دک پیا کہندہ مہاراج میں نو نہیں سی پتہ تسی کون ہو میری پولنو بخشو میں آیتوں لے کے کدھی بھی شکار نہیں کھڑا چاہے میرے بچے پکھے رہے ہیں چاہے خان جو مرجی ہوئے میں آیتوں لے کے شکار نہیں جیوہ انسیا نہیں کرنگا گروہ صاحب نے ہرنی دے بھی ہدار کی تا اور شکاری دے بھی ہدار کی تا سو اے سوامی جی مہاراج بھی بانی کے فرمایا ہے کنبل چیت دیا من تارو پرمارس کا کھوج لگان جہاں ساڑے من چیت دیا نہیں ہوں دی اسی پرمارسی نہیں بن سکتے پرمارس دے حصہ لینبار سے ساڑے بچے دیا چاہی دی تے دیا ہارے ایک چیزیں چاہی دی آتم کاتی مہا پاپی جہاں سی اپنے آپ سے دیا نہیں کر دے اچھے پاسے نہیں لگاؤں دے اسنو گلت پاسے لگاؤں دے ساڑی آتمانو دکھ پہنچ دے سزا مل دی ہے آتم کاتی مہا پاپی ساڑے گنوں پاپی ہورکیڑا ہے جڑا سی آپ نے آپ دی آتمان دا کات کر دے یہ ماں پورکھاں دے اونا دی دیا نال اونا دی میر نال ہی اندر سمجھ آجائے دے آجائے تے جے نہیں تا پھر ایک پٹھور بنے رہن دائے کوئی ہے دے بچے دیا نہیں کوئی سمجھ نہیں آؤں دے اسنو آجے گھر پر شادی جیوتا مارے مارے جیوے شبد کمائے گھر پر شادی کیے کہ روٹیاں پر شاد نہیں کھلیاں پر شاد نہیں کڑا پر شاد نہیں او شبد پر شاد گھر پر شادی ای جل ساتھ گھر دی پر شادی میں اسنو ملے مار جیوے شبد کمائے اے مرے دنیا دے بلوں خاشانو شاد دے بے آشا واشا نو شاد دے بے اے دنیا بلوں مر گیا پھر آئے فر شبد کمائے قرآن شریف بھی جیس طرح لکھیا ہے اللہ تعالی مارے گا مار کے جبائے گا پھر نہیں وقت مارے گا قرآن شریف بھی لکھیا ہے کہ ایک بار تینو اللہ تعالی مارے گا یہ کہ تیریاں خاشان تیرے اندر جیڑے غلط کھالنا ہے وہ سارے ملیاں میٹ کر دے گا تینو بلکل دنیا بلوں ختم کر دے گا دنیا بلکل کوئی تیرا حیثہ نہیں رائے گا پھر مار کے پھر تینو جیندہ کرے گا پھر وہ شبد دے نال تینو ملا دے گا پھر نہیں تینو مارے گا پھر شبد روب ہو جائیں گا پھر توقع دے نہیں مریں گا آئے جا مکت دوبارہ سوئی پھر نہیں پھر آئے دے بچوں آپ گا سنتاں دی بانی سنتاں دے تذربے ہیں جو کش اونا نے کیتا سو بانی بچ لکھیا ہے مارا ہے تیسری پاتھین اپنے آپنوں کو آیا کوڑم کوڑم دا پانی ٹوہے جسو کی اجت ہے گئے کیا اونا نے کوئی اپنی اجت رکھی ہے کوئی اونا نہ مان رکھیا سی اپنے آپنوں گوا دیتا ختم کر دیتا گروہ صاحب جی جو فرمارے ٹھیک فرمارے موقت دوبارہ تازی ہی ملے گا تینوں پائی یہ تو اپنے آپنوں گوا دیں گا جنہیں چیر تو اپنے آپ دی اندر اجت رکھ دائیں مان رکھ دائیں انکار کر دائیں اکل رکھ دائیں تینوں موقتی دا دوبارہ نہیں ملے گا کوئی سنتاں پانسو تینوں ککھ نہیں ملے گا جو مرجی ہے دوکار آجا گور پرشادی شیو کر جا میں بچوں شکت دائیں یہ ساتھ گورتی پرشادی شعبت ہے شعبت ہے اسنو انہا نما دوارہیں جو کٹ کے اوپر لے جاندہ ہے ایدہ کچھ نہیں رہندہ پھر اوپر جا کے جا دے رو جاندی ہے ایدہ تھلے کچھ نہیں رہندہ سب کچھ گوا جاندہ ہے سب کچھ مک جاندہ ہے راج مک جاندے گریسیاں مک جاندیاں ایدہ کچھ نہیں رہندہ ہے بچوں آپ گوایا اپنے آپ نو گوا دندہ ہے اپنے آپ دے ہنکار مان جو بھی اس رشتے ذارہ دے سجنہ مک جاندیاں جو اسنو مان ترانے سر مک جاندہ ہے ساتر با جی سنسار اچے تا چلے مولے دائے سارے سنسار بلنوں گروہ صاحب جی فرما رہے ہیں کہ سنسار کی کر رہے ہیں کہ ایسے کم کر رہے ہیں جاندہ اسنو ذرا مادسا بھی پیدا نیر پہی ہے جو نمہ پیسہ بھی پیدا نہیں اسنو نفع کی تو لینہ مولوی گوا کے چلے ہیں چاہید آتے اسی کہ منوشہ جنم دہ اسنو ایک نفع ملیا موقع ملیا سی یہ اچھے کام کر لیندہ کہ ہور اسنو وعدہ ہو جاندہ لیکن منوشہ جنم انو بھی اسی برباد کر دیتے ہیں اسی مولوی گوا کے چلے یہ منوشہ جنم ساڑا برباد ہو گیا چراسی بھی جسان جانا پہا چراسی دے کتے بھی لے کیڑے مکوڑے پشو پریندے بننا پہا کتے انسان کتے پشو جن کتے بھی لے بن گیا کیڑے مکوڑے بن گیا خود پرید بن گیا انسان دے ہستی کتنی ہیں اور جہدے چراسی بھی چلا گیا ہوتھے کی بنے آئے سکتے مولوی گوا کے چلا گیا آج اچر چر بھی کبود پائے پرک پرک ملائے جتک ازی وچ بھی کبود نہیں ہوں گی وچار نہیں ہوں گے انہیں چر اوس پرک پرماتمہ دے نالے ملنی سکتے سانو ہر قلدہ ببیک چاہی دا بولن دا چادن دا کھیلن دا جا آسے پاسے جان دا کھان پین دا اور ایک چیز ببیک چاہی دا فقیریں نے ہر ایک چیز ببیک کیتا ہے تا جو اسو پرک دنال ملے ہے جنہ دا دربار ہے اس سامنے اپنیاں ساکھیاں دسلیوں دے سی کیسی کی کر دے ساں جدوں شیبہ کر دے سن تی شیب جد موقع ہونا بے لونی تی توڑی راکھ دنی جید بھی چاہتا رضال لون سارا کٹھائی ملا دے نا تی انہوں نے یہ تضربہ ہوں دا سی انہیں تھلے گوئے لانے تی اینی چیر چیز نے بان جانا لیکن پھر بیلے نہیں بینا پجن بے جانا ساکھاں دے ساکھاں دے گناتا کی حال ہویا ہے جنہ نہیں کھا دیا وہ تو کھانڈ کی رہا وہ کبیتر ہو گئے دنیا میں چھے انہاں نام روشن ہو گیا تیلکھا جیبان دا انہاں نظار کیتا ہے ہار ترہاں سانو ببیک چاہی دائے بچار چاہی دائے سوچو اور بدو معنی جو فرمایا سوچو اور بدو یہ دو طرف ہی عرص لگ دائے دنیا بچ بھی اور پرمارت بچ بھی کہ پرمارت بچ دنیا بچ ایسی اگر اپنی کمائیتوں وقت خرچہ کر دیا کہ ساڑے بد اندھی کوئی گنیائش نہیں ایسی بد نہیں سکتے کیوں گنیائش ہی کوئی نہیں کوئی ترقی نہیں کر سکتے اسے ترہاں پرمارت بچ بھی ایسی سوچنا ہے کہ ایسی کی کام کیتا ہے کی کرنا چاہید ایسی کوئی غلط نہیں کیتا یہ کیتا جگہ بات سے شٹن دی کوشش کری یہ بچار کری گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرمارے پائی جے لا لینے تپیر ساتھ سنگت بچہ کہ ساتھوں دی سنگت بچہ یہ تیرا کرم بن جائے گا تیرے پلے ساکتے پیار جائے گا جاتا کسی کسی ساتھوں دی سنگت بچ نہیں آن دے ساڑا کرم نہیں بندہ یہ کرم نہیں بندہ ساڑے پلے کچھ نہیں پیندہ کیونکہ ساتھ سنگت بچہ آکے ساڑا کرم بننا ہے ساڑا ایک ورطن بننا جیدے بچے بس تو پیہ سکتے ہیں جدو ساڑا کرم بن گیا ساڑے پلے ساکتے پلے ساکتے پیہ گیا سان اللہ مل گیا ہاں جی ساتھ گور بین کسی نہ مانے بیکھو ردے بچار سان اللہ مل گیا کرو شاہب جی بڑے پیار دینال فرمارے ہیں کہ ساتھ گور بین کسی نہیں پائے آو تو اسی دنیا بچے نظر مارو بغیر ساتھ گور دے کیا کسی نو کچھ ملیا ہے بغیر ساتھ گور دے کسی نو بھی کچھ نہیں مل سکتا دنیا دے مسال ہے کہ لڑکا اگر پڑھتا ہے تو وہ ٹیچر دے جریئے ہی ٹیچر ہوسنو سب کے دیندابہ پڑھا ہوندہ ہے تو پڑھتا ہے پھر وہ جاجبی بن جاندہ آپسر بڑا بن جاندہ بڑے بڑے وکیل بن جاندے لیکن سب تو پہلا دے ٹیچر دے جرورت ہے ہوسنو بھی جرورت ہے اسے ترہ سانو بھی ساتھ گور دے جرورت ہے اسی ونا پاس ہون را راستہ پوچھنا ہے وہ ساڑے کرمانو ناش کرنگے سانو اچھا کرم دستنگے غلط کرم ساڑے پاسو چھڑاوڑنگے ہاں جی بڑ پاگی گور پایا پاو جال اترہ پار گورو صاحب جی بڑے پیار نال فرما رہے ہیں بڑ پاگی پائے بڑے پاگ اچھے ہونتا ہے پھر سانو کو ساتھ گر ملے گا شبد ویاسی ماں پرخ ملے گا پھر اسی وی پہو جال تو پار ہو مک پھر اپنے مالک نال مل جاما گے سمندر تیبون سمندر چلا گئی سمندر بن گئی بے شکا سی میلے ہیں پیڑے ہیں کچھے ہیں کچھ بھی ہیں پر جدو اسی ساتھ سنگت بھی چاہ جاندے ہیں تو ساڑا نام بدل جاندہ ساڑے رادے بدل جاندے کہیں ساڑے گلت خیال ہوندے ہیں وہ بدل جاندے ہیں گے جس رہاں کئی بار دسیا کے شہران دے گندے نالے جنہ بچے کوئی آتھ پاہر نہیں پاوندہ کوئی انہوں ورطنج نہیں لےوندہ پانی نو جنہوں بڑے سمندرہ بڑے دریامہ بھی چلا جاندے ہیں وہ دریامہ بن جاندے ہیں انہوں دی میل ساری ختم ہو جاندی ہے تو وہ بھی پانی دے نال مل جاندے ہیں تو انہوں سارے لوگ بار دنہ شروع کر دندے ہیں اسے ترہ ساتھ سنگت بھی یہ سمندر ہے یہ بہت بڑے سمندر ہوندے ہیں جنہوں جیوے دے بھی چاہندہ ہے پیشہ کو شراب بھی ہے کپاب بھی ہے چور ہے تھگ ہے او دا نہ بدل جائے گا او دا راضہ بدل جائے گا او دا اپنے آپ ہی جو کم کر دا ہے وہ خود ہی بدل جائے گا جہاں بدل گیا تو مل گیا اسے لہے بانی درسیہ انہیں دے کوئے ساتھ گروہ کا نکٹ گروہ کے آئے پیچھلے اوگن معاف کرے اگے ساتھ سنگت ملائے کہ انہوں دے بیش ہے کوئی پیڑے تو پیڑا کچھ بھی ہے جہاں دے وہ ساتھ گروہ دی شرن بھی چاہ جاندہ ہے اوہ معافی کرنا پیچھلی اگے ساتھ سنگت نال پہ ہی مل کے چاہ جاندہ ہے ہاں جاندہ ہر نام آر ایک ہے ہر ہر نام آدار اونا پرشان دی تیک کیڑی ہے نام او نام ہی جب دے ہے تے نام ہی انہوں دے تیک ہوندی ہے انہوں دے ہور کوئی آسرہ نہیں ہوندہ وہ آسرہ ہی نام دے رکھ دے ہے چل دیاں پھر دیاں تر دیاں کھان دیاں پین دیاں سون دیاں اڑ دیاں او نام ہی جتا دے ہیں ہاں جی کرپا کرو گرہ ملو ہارے جیو پاؤ مکرار گروہ صاحب جی بڑے پیار نال فرما رہے ہیں فرماتمہ میرے تے کرپا کر میں نو کوئی ساتھ گر ملا دے میں نو مکتی تا دوارہ مل جائے میرے تے رحم کر کرپا کر میرے تے دیکھو سنتان دی کتنی کس دین تا اور غریبی دے نال پراسنا کر دے ہیں اسے کدھی بھی مالک کا گے پراسنا نہیں کی تھی کہے مالک ساڑے جتا دیا کر کدھی ساڑا رازہ بدل دے ہی نہیں جنہ ماں پرکھا نے دن راز منت کی تھی کمائی کی تھی اس پرماتمہ نال ملے جلے پھر بھی وہ بینٹیاں کر رہے ہیں ہاں جی مستق للاٹ لکھیا تورا تھا کریں میٹنا نہ جائے گروہ صاحب جی فرماؤں دیا جنہ دے مستق بچے لکھیا ہے اوہ تور درگاہ چو لکھیا ہے انہوں کوئی میٹن والا نہیں ہے نہ ہی وہ میٹ سکتا ہے گا کیوں جنہوں پرماتمہ خود ہی وہ مالک دے بے انہوں کیڑا کینسل کرے ہاں جی نانک سے جانا پورا نا ہوئے جنہار پانا پائے گروہ صاحب جی کیوں کہ سنتان جی بانی گیت گاؤن واسطہ نہیں یہ سمجھن واسطہ ہے ایسے تکنو سمجھ لئے کہ پائے اوہ جان پورا نا ہے جنہیں ہاردہ پانا ساتھ گردہ پانا کیا اوہ نا دا حکم انہیں جنہیں اوہ نا دا حکم انہیں اوہ پورا نا جان بن گئے اوہ مالک دے خاش و خاش بن گئے ساتھ گردہ پانا ساتھ گردہ پانا ساتھ گردہ پانا نانک سے جانا پورا نا ہوئے جنہار پانا پائے جنہار پانا پائے ساتھ گردہ ہے ساتھ گردہ